جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں جاپان کا ایک ایسا نوجوان جو کچھ نہ کرنے کا معافضہ وصول کرتا ہے عام طور پر اپنی زندگی میں یہ جملہ تو ہر ایک نے سنا ہوگا کہ کچھ تو کر لو تاکہ تم کچھ کما سکو بگر ہمیشہ کمانے کے لئے کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات انسان کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ کما سکتا ہے آج میں آپ کو ایسے ہی نوجوان کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو کہ کچھ نہ کر کے بھی آپ کی سوٹ سے کہیں زیادہ پیسہ کما رہا ہے دنیا میں ایک ایسا انسان بھی ہے جس نے اپنا کیریئر کچھ نہ کر کے بنائے ہے اور اس وقت وہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اچھی خاصی رقم کما رہا ہے شو جی کا تعلق جاپان سے ہے اور وہ سنتیس سال کا ہے اس نے اپنے کیریئر کا انتخاب ایک ٹی وی شو دیکھ کر کیا جس کا کردار صرف لوگوں کی باتیں سنتا تھا اور لوگ اس کو اپنے دل کی باتیں بتانے کے لئے جس کی وہ فیز وصول کیا کرتا تھا اس کے دار کو دیکھ کر شو جی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اسی کام کو اپنا کیریئر بنائے گا پچھلے دو سالوں سے شو جی یہی کام کر رہا ہے اور لوگ کرائے پر اس کا وقت حاصل کرتے ہیں اپنے اس منفرد کیریئر کے سبب وہ اب ٹویٹر کا سیلیبریٹی بن چکا ہے جہاں اس کے فالورز کی تعداد دو لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ ہو چکی ہے لوگ اس سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی رابطہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں در حقیقت شو جی لوگوں کو اپنی رفاقت فراہم کرتا ہے اس دوران اس کو کچھ کرنا نہیں ہوتا وہ یا تو ان افراد کے ساتھ خاموشی سے پیٹ جاتا ہے یا پھر لوگ اس کے سامنے اپنے دل کا حال کہہ دیتے ہیں اور اس کا کام خاموشی سے اس سب کو سننا ہوتا ہے یا پھر یہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور اس کا کلائنٹ اس کو گھومنے کے لیے جہاں لے جانا چاہتا ہے یہ اس کے خرچے پر اس کے ساتھ جاتا ہے اس کو کمپنی فراہم کرتا ہے اس کیریئر کو شروع کرنے سے قبل شوجی بطور مارڈل کا کام کرتا تھا اس کے علاوہ وہ ایک بہترین طالب علم تھا اور اس نے اوساکہ یونیورسٹری سے فزیکس میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے مگر اس حوالے سے شوجی کا کہنا ہے کہ اس نے یہ ڈگری صرف اس لیے حاصل کی کہ اس جیسے سب لوگ یہی کر رہے تھے مگر زندگی میں کچھ الگ کرنے کا شوق انہیں اس کیریئر میں لے کر آیا شوجی نے اپنے کام کا نام پیپل ہو ڈو ناٹ رینٹ یعنی کہ ایسے لوگ جو کرائے پر میسر نہیں ہیں شوجی کی خدمت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے اس کی خدمت کے بدلے اس کی عمد و رفت کے اخراجات اور کھانے پینے کے اخراجات کی ادائیگی کرنی ہوگی اور اس طرح شوجی کی خدمت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بعض اوقات لوگ شوجی کی رفاقس سے خوش ہو کر اس کو اضافی پیسے بطور ٹپ بھی دے دیتے ہیں شوجی کا یہ کاروبار سوشل میڈیا پر اتنا مقبول ہوا کہ دو سال کے قلیل عرصے میں ان کے فالورز کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی ہے اور لوگ ان کی رفاقت کے لئے ایڈوانس میں بوکنگ کرواتے ہیں موسیقی